موسیقی موسیقی ہی ایوی ون کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو یہ ہے شام کا ٹائم ہزبن آج جو آفیس سے جو اینا جلدی آگے تھے تھوڑا تو جو اینا بچے نہ آئے تھے آج کل ویڈر چینج ہو گیا تو مجھے بیٹی کا ہیر کٹ کروانا تھا مطلب ہیر کٹ کیا میں صرف اس کے بال ٹرم کرواتی ہوں اور اس کے بالوں کو جو اینا بالکل کسی سالون وغیرہ سے میں نے اس کو کبھی بھی جو اینا اس کے بال ٹرم تک جو اینا نہیں کروائے تو کیونکہ ایک جو اینا وہم سا بیٹھ گیا ہویا اس کے بالوں کا جو اینا مجھے ایسا لگتا ہے اکثر ہوتا ہے نا کسی پالر والی ہاتھ سے کئی دفعہ کٹنگ کرنے سے بال وغیرہ نہیں بڑھتے اس کے وجہ سے اور میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے تو اس لیے جو اینا میں بہت رہتی ہوں تو اس لیے جو اینا میں اس کے بال اس کے بابا کے علاوہ کسی کو بھی ایون کہ میں خود بھی اس کے بال جو اینا بالکل بھی ٹرم نہیں کرتی ایک دن مجھے میرے ہزبنڈ کہہ رہے تھے تو میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کرنے آپ خود ہی کریں اور مند میں جو ایک ڈیڑھ مند بعد میں اس کے بال جو ایناenas ترم کروا لیتی ایک دن مجھے ایک سسٹر پوچھ رہی تھے کہ آپ اپنی بیٹی کے بالوں کو کیا لگاتی ہیں تو جین کچھ بھی نہیں بس جو اینا کوکونٹ آئل جو اینا وہ بس اس کے بالوں کو لگاتی اور دوسرا جو اینا ایک مند ترم کے بعد مجھے اس کے بالوں کی ٹرم کروا لیتی ہے اور وہ بھی جو اینا اگر آپ کسی پالر والی کو مطبع آپ کو ٹرسٹ ہے تو صرف ایک ہی کسی بالر والی کے ہاتھ میں جو ہے نا پنی بیٹے یہاں بچوں کے بالوں کو دیں مطلب جس کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ شروع سے کرواتے ہیں کسی سلون وغیرہ سے ورنہ میرے ازبینٹ تو بس میں اس کے بہت زیادہ جو ہے نا نہیں کرتی تھوڑے بہت جو ہے نا نیچے سے کر دیتی ہوں کیونکہ جو ہے نا ٹریمنگ کرنا تھوڑا ضروری ہے تھوڑا نہیں بہت ضروری ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا اچھے چلے اس کی کٹنگ وغیرہ ہو گئی تھی جو ہے نا یہاں پہ شام کا ٹائم تھا چائے بن رہی تھی اور ساتھ میں میرے ہزبین جو ہے نا جلدی آئے تھے تو ساتھ میں جو ہے نا میدہ جو ہے نا وہ گھر پر بڑھا ہوا تھا آتے وقت جو ہے نا بس بٹر لے کے آئے ان کو جو ہے نا مطلب وہ کچھ نہ کچھ ٹرائے کرتے رہتے ہیں تو آج جو ہے نا وہ ٹرائے کر رہے تھے جو پیٹی ہوتی ہے نا ویجیز پیٹی پاف پیٹی جو ہوتی ہے وہ بنانے کے ٹرائے کر رہے تھے تو یہاں پہ جو ہے نا ہوا بننے بلکل اچھی تھی بہت اچھی بڑھا تھے بڑھا تھوڑی بہت جو ہے نا جس کو کہتے انیس بھی اس کی مستیکس جو ہے نا مطلب چھوٹی چیزوں کو جو ہے نا بیچ میں ہم نے فالو نہیں کیا اس کی وجہ سے تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا اس میں پرابلم آ گیا تھا تو وہ میں آپ کو آگے جا کے جو ہے نا بتاؤں گی تو یہاں پہ میری حزبن نے فرسٹ سٹیپ کر لیا تھا کیونکہ ویڈیو میں ہی ساتھ ساتھ بنا رہی تھے وہ اپنا الگ سے جو ہے نا کام کر رہے تھے تو یہاں پہ پھر وہ فرسٹ سٹیپ کر کے اس کے اندر بٹر وغیرہ لگا کے تو انہوں نے اس کو فریج میں رکھ دیا اور اس کو مطلب اچھے سے ریپ کر کے فریج میں رکھ دیا اور یہاں پہ جو ہے نا میں کرنے رہے تھے شام کے کھانے کی تیاری تو آج کچھ جو ہے نا موڑ نہیں تھا اور کچھ بھی سبزی وغیرہ کا تو پھر ہم نے جو ہے نا مٹر اور فروزن مٹر پڑھے ہوئے تھے میرے پاس میں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے تو بس اسی کو جو ہے نا مٹر پلاو بنا لیں گے اور یہ مٹر پلاو بہت سیمپل سا بہت زیادہ اس کو جو ہے نا ہم نے کلر شیلر جو ہے نا نہیں نکالنا مطبع پیاز کا کہ وہ ایک براؤنش سے چاول ہوتے ہیں نا اچھا وہ مجھے بلکل نہیں پسان دے تو اس لیے جو ہے نا مجھے چاول تھوڑے وائٹ وائٹ جو ہے نا وہ پسان دے اگر میں کھالی تڑکے والے جو رائز بنا ہوں نا زیرہ رائز جس کو کہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا میں بہت زیادہ چاولوں کا مطبع تڑکے کا کلر نہیں نکالتی اچھا یہاں پہ میں نے پیاز لیا ہے تھوڑا سا اس کو ٹرانسپیرٹ کر کے اس کے بار میں نے اس میں لسن ادرک ڈالیا اس کے بعد ٹماتر اور اس کے علاوہ میں نے اس میں چار سے پانچھ ہری مرچی ایڈ کی ہے اور پھر اس میں میں جو ہے نا ایڈ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون یوگرٹ یوگرٹ کے علاوہ اس میں جو ہے نا باقی بیسک مسالے جو ہے نا وہ ایڈ کروں گی تو مطلب بہت زیادہ اس کو آور سپائسی جو ہے نا نہیں بناوں گی کیونکہ بچوں نے بھی کھانا ہوتا ہے تو پھر بچے جو ہے نا نخرے کرتے ہیں تو یہاں پہ ابھی جو ہے میں بنا رہی ہوں مطلب سوری مسالہ وغیرہ میرا بن گیا ہے اس کے بعد یہاں پہ بھی میں اس میں سپائسیس وغیرہ ایڈ کروں گی تو سپائسیس میں میں نے ڈالنے ہا جی نمک کالی مرچی اور تھوڑا سا جو ہے نا چیلی فلکس اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں اس میں زیرہ ایڈ کروں گی اور یہاں پہ میں نے مٹر ڈال دیئے تھے اور پھر آگئے جی یہاں پہ سیکنڈ سٹیپ کی باری کیونکہ میں اپنے بیچ میں جو ہے نا کر رہی تھی تو ہزبنڈ بھی ہر فیفٹین ٹو ٹو ٹوینٹی منٹ بعد آ کے نا اس کو کر رہے تھے تو پھر مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی کور کرنا تھا میں نے کہا چلے یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ بس ابھی جو ہے نا ایک بار انہوں نے اس کے اندر بٹر ڈال کے تو اب پھر سے اگین سے اس کو جو ہے نا کر رہے تھے ایسا کرنے سے اس کی جو ہے نا ایک اچھی سی لیئرز آ جائیں گی اور اس کو تقریباً مجھے لگتا ہے ہر فیفٹین ٹو ٹو ٹوینٹی منٹ بعد نہ اس کو دوبارہ سے بیل کے تو ایک اور لیئر ٹو لیئر اس کو کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ پھر یہ سیکنڈ ٹائم بھی ہو گیا تھا اور اس کو تقریباً میرے اس برنے چار سے پانچ بار کیا تھا اور اسی طرح کیا تھا تھوڑا سا لیئرنگ کر کے اس کے بعد پھر فریج میں رکھ دیا پیکنگ کر کے اچھے سے تاکہ اس کو جو ہے نا وہ ایک فریج میں رکھے تو ہارڈ سا ہو جاتا ہے وہ نہ ہو میں تو اوپر جو آ جاتا ہے تو وہ نہ ہو اس کے بعد یہاں پہ میں نے یہاں پہ کر لیا تھا مٹر والے پلاؤں کی نیکسٹ تیاری تو یہاں پہ میں نے اس میں سپائسیز ایڈ کی سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد جو ہے نا مٹر کی تھوڑی اچھے سے بنائی کریں گے تاکہ یہ مسالہ مسالہ سارا پیاس بیوز بیچ میں سے نظر آ رہے جہاں کی ہم آ رہے ہیں وہ نظر نہ آئے تو یہاں پہ بس مسالہ کی اچھے سے بنائی کریں گے اور مٹر بھی اتنے میں اچھے سے ہو جائیں گے اور یہاں پہ پتا کہ آج کل مٹر جو ہے نا آف سیزن ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا ان مٹروں کا وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو مطلب فل ونٹر کے سیزن میں ہوتا ہے تو علو مٹر جو ہے نا اتنے ٹیسٹی بنتے ہیں مٹر کا پلاو وہ تو بہت ہی زبادست بنتا ہے مطلب اچھا بنا تھا پر وہ ٹیسٹ نہیں جو فل سیزن میں مطلب ونٹر میں جو ہے نا ایک مٹر پلاو کا ٹیسٹ وغیرہ آتا ہے تو یہاں پہ بس چابل وغیرہ میں نے ووش کر کے جو ہے نا ڈال دیئے تھے میں نے تقریباً مسالہ بھوننے سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے جو ہے نا بنائے تھے اور یہاں پہ یہ دیکھا ہے ہمارا زبادستا جو ہے نا مٹر پلاو ریڈی ہو گیا ساتھ میں میں نے جو ہے نا پدینے کا رائیتہ جو ہوتا ہے نا وہ بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا بہت زبادست ٹیسٹری لگ رہا تھا اور یہ میری بیٹی نے جو ہے نا سب کچھ سے نہیں کیا تھا نمک میرچی ہر ایک چیز فرائیس کے اس نے بنائے تھے تو میں نے صرف اس کو جسٹ فرائی کر کے دیا ہے تو کہہ رہی تھی کہ میں یہ بھی دکھائیں یہ بھی دکھائیں تو پھر میں نے یہ جو ہے نا بیچ میں ہیڈ کر دیا اچھا اب بھی یہاں پہ تقریباً یہ اس پیٹی کو ریڈی کرتے کرتے ہیں ہمیں رات کے بارہ ایک بج گئے تھے تو اب بھی جو ہے نا تقریباً بارہ بجے کا ٹائم ہے تو میں چھت پہ گئی تھی تھوڑی دیر ووک کرنے تو میرے ایس بڑنے آتے ہیں نا جو اس کی سٹفنگ ہے وہ ریڈی کر لی تھی تو اب بھی جسٹ وہ بس جو ہے نا ان کو سٹف کر کے تو بیک ہونے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ بیک ہو گیا اچھے سے اور بس تھوڑا سو جو ہے نا ان میں مطلب وہ ایک دم سے پھولے پھولے سے نہیں تھے بنے باقی جو ہے نا دروائز ان کا ٹیسٹ بہت زبردست تھا تو اگر جو ہے نا نیکس ٹائم بناؤں گے تو پھر ایک پروپر اور بلکل پرفیکٹ ریسپی کے ساتھ بناؤں گی تو اچھی لگے لائک شیئر چینل کے سبسکر